دنیا کے مناظر سے بظاہر وہ جدا ہے وہ شخص تو دھڑکن میں دعاؤں میں بسا ہے وہ شخص تو دھڑکن میں دعاؤں میں بسا ہے شاید دو تین سال پہلے اس نے اک نظم لکھی تھی جو اس نے اپنے کسی دوست کو دی تھی کہ اپنے پاس رکھ لو اور کسی کو نہیں دکھا نہیں جو خلافہ سے تعلق اور پیار سے متعلق لکھی گئی تھی اور اس نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے جو مجھے پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتا نہیں چلے گی لیکن اے پیارے تارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ تمہیں خلافہ سے پیار اور محبت کا تعلق تھا تمہارے ہر عمل سے ہر حرکت و سکون سے جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تھا تب بھی اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے چاہے ذاتی ملکات وہ یہ دفتر کے کام سے تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا بہر حضرت کی ہر طرح تمہارے ہر عمل سے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح تم سے تم اس محبت کا اظہار کرو جو تمہیں خلیفہ وقت سے ہے مجھے شاید ہی کسی میں اس محبت کا اظہار نظر آتا ہو حضرت مصیرہ رحم اللہ تعالیٰ کی تتفین کے وقت جب میں قبر کے سرانے کھڑا تھا میٹھی ڈالنے سے پہلے تو میرے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا میں نہیں جانتا تھا کہ کون کھڑا ہے اب تصویر دیکھئے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کون تھا اور کیا موقع تھا لیکن اس تیرہ سالہ بچے نے شاید اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ میں وقف نوہ ہوں اور اب میں نے خلیفہ وقت کا مددگار بننا ہے دست راست بننا ہے اور پھر اس نے سالوں بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے اس عہد کو پورا کیا اور نبھایا اور خوب نبھایا جنرلزم میں بھی اس نے میرے مشہر سے داخل علی آتوار پھر تعلیم کمل کی اور شہید ہو کر بتا گیا کہ میں خلافت کا حقیقی مددگار بنا ہوں اے پیارے تالے میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقف اور عہد کے آلہ ترین مایاروں کو حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے بی بی بچوں کو بھی حافظ ناصر ہو اور صبر اور حوصلہ دے انہیں اس کے مام بواب اور بہن بھائیوں کو بھی صبر اور حوصلہ دے اور اس کی بہن بھائیوں میں بھی اس کی اولاد میں بھی اس کی نیکھیوں کو جاری رکھنے کی تحفیق دے وہ شخص تو دھڑکن میں دعاوں میں بسا ہے دعاوں میں بسا ہے موسیقی